برادرانی ملتی اسلامی عوازرین المترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على من کانا نبیم وآدم بین الماء والتین وعلى آلہ وآصحابه الطیبین الطاہرین فاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ عَامَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقُ اللَّهُ الْمُولَانَ الْعَزِيمُ وَصَدَقَى رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحَنْ وَلَا لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَاكِرِينَ وَضَاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ غَوْسِ عَازَمْ بَمَنِ بِسَرُوسَى مَا مَدَدَي قِبْلَ عَيْدِي مَدَدِي قَعْبَئِئِ مَا مَدَدِي مَگِرْدَابِ وَلَا اُفْتَادَ كَشْتِي زَعِفَانِ شَكِشْتَارَةُ قُشْتِي بَحَقِ خَاجَائِ عُسْمَانِ حَارُو مَدَدْكُن 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 يَا مُعِينَ الدِّينَ آئیے سو سے پہلے ہم اور آپ مل کر دستورِ لسنت و جماعت کے مطابق اپنے اور ساری کائنات کے مرکزِ عقیدت انیسِ بیگسا چار سازِ دردمندہ فقرِ رسولہ مصطفیٰ جانِ رحمت شمِ بَزْمِ حدایت نوشَہِ بَزْمِ جنت غُلِ بَاغِ رِسَالَ جَنَابِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ عَرْوَاهُنَا فِدَاؤُ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ سَلَّمُ کی بارگاہِ بِقَسْفَنَاهُمِ اپنے غلامی کا ثبوت دیں باوازِ بُلَند حدیہِ درود نشاور کریں اور پڑھیں اللہم سلِ عَلَى سَيِّدِنَا شَفِيَنَا حَبِبَنَا مُولَانَ احمد علیہ السلام صلات و سلام علیہ السلام يا رسول اللہ و سلام علیہ السلام یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرو مدہ اہل دول رضا کرو مدہ اہل دول رضا پرے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں اور کسی دیوانے نے بہت اچھا شیر کہا ہے کہ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا ہے یہ گوھر بادشاہوں کے خزینوں سے نہیں ملتا ہے یہ گوھر بادشاہوں کے خزینوں سے حضرات حضرت لکمان حکیم ان کے بارے میں الگ الگ کول ہے بعض نے ان کو نبی بھی لکھا ہے لیکن یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے نیک بندے تھے اور حکمت و دانائی کی باتیں حضرت لکمان حکیم بڑی کیا کرتے تھے حکمت اور دانائی اقل کوئی بھی فلسفہ ہو حضرت لکمان حکیم کے طرف لوگ منصوب کیا کرتے ہیں ان سے بہت ساری باتیں ملتی ہیں یہ اگلی امت کے بڑے نیک انسان ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ان کے نام سے ایک پوری صورت کو نازل فرما دیا صورہ لکمان جس کو پتہ نہیں وہ سنے صورہ لکمان اکیس میں سپانے میں اللہ نے پوری ان کے نام سے صورت نازل فرمائی جس کو صورہ لکمان کہتے ہیں ان کی ہر بات حکمتوں دانائی سے بڑی ہوئی ہوتی تھی اور ہر بات کے اندر حکمت بڑی ہوتی تھی ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں بٹھاتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے مشکل آئے تو صبر کرنا کوئی مصیبت آئے کوئی مشکل آئے تو صبر کرنا کیوں یہ اللہ رب العزت کے طرف سے ہوتی ہے اور بیٹا اس میں تمہارے لئے کوئی خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے تمہارے لئے کوئی اچھا ہی چھپی ہوئی ہوتی ہے توجہ سے سننا تو آگے کی بات آپ کے سمجھ میں آئے گی کہا اس میں تمہارے لئے کوئی اچھا ہی کوئی خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے تو کوئی بھی مشکل مصیبت آئے تو اس کے اوپر صبر کرنا کہ بیٹا سنو چھوٹی مشکلیں آتی ہیں یہ بری مشکلوں کو اللہ رب العزت چھوٹی مشکلوں کی وجہ سے بری مشکلیں ٹال دیا کرتا ہے یہ نصیحت کی اور بیٹے نے ساری نصیحتیں یاد کر لی کہا ٹھیک ہے اب کچھ دن گزرے تو ایسا ہوا کہ حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں کہ چلو ہمیں فلاہ اللہ رب العزت کے پیغمبر نبی سے ملاقات کیلئے میں جانا ہے اب دونوں سواری لی گھورا لیا اور سواری لے کر بڑے شوک کے ساتھ بڑے خوش ہو کر اپنے گھر سے سفر کے لئے نکلے اب سفر کے لئے نکلے راستہ بڑا لمبا تھا طویل تھا اور راستے میں جنگل بھی آنا تھا بہت ساری مشکلیں بہت ساری تکلیفیں بہت ساری مشکتیں لیکن کھانا پانی سب کچھ لے لیا تھا کیونکہ راستہ بڑا لمبا تھا اب کچھ ٹائم گزرا سفر میں تھے دھوپ اتنی تھی دوپہر کی گرمی اور دھوپ اور سفر کرنا ہے وہ بھی اس ٹائم کا سفر یعنی اس دور کا سفر سواریوں سے سفر کرنا ہے تو ایسا سفر ایسا سفر کہ وہاں پر ان کا جانور جو ہے بیمار ہو گیا دھوپ کی وجہ سے گرمی ایسی تھی کہ وہ جانور بے ہوش ہو گیا اب جانور بے ہوش ہو گیا جب جانور بے ہوش ہو گیا تو یہ دونوں شوق ملاقات میں اللہ کے نبی کی ملاقات کے لئے ہمیں جانا ہے اس شوق میں خوشی میں وہ جانور کو وہاں پر چھوڑ دیا اور پھر پیدل چلنے لگے نہیں ہمیں جانا ہے راستے میں کھانا پانی سب کچھ ختم ہو گیا اتنا لمبا سفر تھا اور دھوپ بھی تھی سفر کی تکلیفیں مشکلیں یہ ساری یہ اب سب سے پہلے جانور مر گیا اور جانور ان سے چھوڑا اب پیدل سفر کر رہے راستے میں دھوپ کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے ایسا ہوا کہ اب جو ہے کہ اتنی دھوپ ان کی اتنی دھوپ کہ تھوڑا آگے چلے تو ان کے بیٹے کے پیر میں ایک ہڈی چپی پیر کے اندر زخم آیا زخم کی وجہ سے بیٹا بے ہوش ہو گیا اور جب بیٹا بے ہوش ہو گیا وہاں پر گیرا جب وہاں پر گیرا تو حضرت لقمان حقیم اپنے بیٹے کے سر کو اپنے گوت میں لے کر کہ جب رونے لگے تو بیٹے نے آگ کھولی اور کہا کہ والد محترم آپ بھی نے تو کہا تھا آپ بھی نے کہا تھا کہ چھوٹی مشکلے جو آتی ہیں وہ بری مشکلوں کا ہمیں چوہی کہ بری مشکلوں سے ہمیں بچا لیا کرتی ہے اب یہ کیسی بات ہو گئی کہ آپ ہی رو رہے آپ ہی رو رہے تو لقمان حقیم نے کہا کہ بیٹا آخر میں باپ ہوں میرے سینے میں باپ کا دل ہے اس وجہ سے میری آنکھوں میں آس ہوا گئے اور پھر جیسے تیسے کر کے داتوں سے پکر کر کے ان کے پیروں سے جب ہڈی نکالی پیروں سے ہڈی نکالی تو ساتھ میں بہت زیادہ اس کے بیٹے کے جسم سے خون نکل آیا اب بہت زیادہ جب خون نکلا بیٹا اور اتنی ساری تکلیفیں آپ سوچ سکتے جانور مر گیا جاکا رہے اچھے کام کے لئے جا رہے اچھے کام کے لئے جا رہے تھے اللہ کے نبی کی ملاقات کے لئے جا رہے لیکن اتنی ساری تکلیفیں اب بیٹے نے کہا کہ اب با حضور آپ نے کہا تھا کہ چھوٹی مشکلیں اور جو ایک آتی ہے تو بری مشکلوں سے ہمیں بچا لیا کرتی ہے لیکن یہ کیا ہے ہم ایک اچھے کام کے لئے جا رہے ایک اللہ کے نبی کی ملاقات کے لئے جا رہے اور ہم پر اتنی تکلیفیں ہم پر اتنی مصیبتیں ہم پر اتنی پریشانیاں بات سمجھ بھی نہیں آتی ہے تو حضرت لکمان حکیم نے کہا بیٹا اللہ کی حکمتیں نہ تُو سمجھ سکتا ہے نہ میں سمجھ سکتا ہوں میں بھی اللہ کی حکمتیں ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھ سکتا ہوں لیکن بیٹا یہ بات سن میرے بات بلکل صحیح ہے کہ اللہ کی حکمتیں وہ بلکل صحیح ہے کہ چھوٹی مشکلیں آتی ہیں بڑی مشکلوں سے ہمیں بچا لیا کرتی ہے یہ بات میری بلکل درست ہے اب پھر انہوں نے وہاں سے سفر شروع کیا پھر تھوڑا سا آگے چلے تھوڑا سا آگے چلے تو سامنے سے دھوڑا اٹھا اب سامنے سے دھوڑا اٹھا تو انہوں نے سوچا کہ آگے کوئی بستی ہے آگے کوئی بستی ہے پیچھے سے آواز آئی رکو پیچھے سے آواز آئی رکو اب جب رکے تو کہا کہ یہاں سے آگے نہیں جانا ہے یہاں سے آگے نہیں جانا ہے یہیں پہ رکو تھوڑی دیر کے لیے تمہارے لیے کھانا پانی سب کا انتظام کیا جائے گا اور تمہارے لیے سواری کا بھی انتظام کر دیا جائے گا یہاں پہ رک جاؤ اب جب رکے تو لکمان حکیم کہنے لگے کہا آواز دینے والے کون ہے اور کیوں ہمیں یہاں پہ رکنے کے لیے کہہ رہا ہے کہاں میں اللہ رب العزت کا فرشتہ ہوں میں اللہ رب العزت کا فرشتہ ہوں کہ ہمیں یہاں پہ کیوں رکا دیا جا رہا ہے کہاں کے سامنے جو بستی ہے اس پر مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کو نازل کرنا تھا مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کو نازل کرنا تھا آپ دونوں اتنی خوشی کے ساتھ اتنی تیزی کے ساتھ آ رہے تھے اللہ کے نبی کی ملاقات کے لیے اتنی جلدی جلدی آ رہے تھے اب آپ کو روکا کیسے جائے تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی راستے میں اللہ رب العزت نے میری دعا سے آپ کی سواری کو وہاں پر روک دیا جب آپ کی سواری کو رکا پھر آپ آگے اور تیزی کے ساتھ برنے لگے آپ کی بیٹی کے پیروں میں جو ہڈی کا زخم آیا وہ میری دعا میری دعا کی وجہ سے آیا اور اب آگے جو ہے کہ اس لیے آپ کو رکا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر رک جاؤ پھر کچھ ٹائم کے بعد آپ کو یہاں سے سواری کھانا پانی سب کچھ انتظام کر دیا جائے گا اس کے بعد آپ آگے جائیں گے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے چاہے کہ آپ کو یہاں پر اس لیے بچایا جاتا ہے سامنے والی بستی پر اللہ کا عذاب آنا ہے سب کو حلاق ہو جانا ہے اور آپ دونوں بے قصور ہیں اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ آپ کو اس بلاغ سے اس وبا سے محفوظ رکھے میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت فرما لی اللہ نے آپ کی حفاظت فرما لی پھر لقوان حکم بولے اب لقوان حکم کیا بولتے پہلے بیٹا ہی بولا کہ والد محترم آپ نے بالکل سچ فرمایا چھوٹی مشکلیں آتی ہیں بری مشکلوں سے ہمیں بچا لیا کرتی ہے چھوٹی مشکلیں آتی ہیں بری مشکلوں سے ہمیں بچا لیا کرتی ہے اس واقعے سے سبق کیا ملا اس واقعے سے سبق کیا ملا کہ ہم پر ہم پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آئے تو ہمیں وابلہ نہیں کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور آج تھوڑی سی پریشانی یا مصیبتیں یا تھوڑی بیماری آ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم جو ہے کہ یہ ہماری عادت ہو گئی ہے کسی کو آپ پوچھیں کہ آپ کے حال کیسے ہیں کوئی زندگی کے اپنے حالات بتاؤ تو اب اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ تین سو پیسر دن سکون سے خراتے لے کر کہ رات سویا ہوتا ہے وہ نہیں بتائے گا ایک رات کچھ طبیعت خراب ہو گئی تھی نیند نہیں آئی تھی وہ بتائے گا ہمارا حال ایسا ہے ایک رات تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی یہ بتائے گا کہ اس رات مجھے نیند نہیں آئی تھی اللہ کے بندے یہ بھی تو بتا کہ اتنی رات میں سکون اتمنان سے سویا ہے اللہ نے مجھے اچھی نیند عطا فرما دی پھر بھی اس کے باوجود میں نے فجر کی نماز نہیں پڑی ہے کہ نہیں آج ہمارا حال ہی ہو گیا ہر حال میں ہمیں جو بتایا گیا ہے اس کا اولٹ کرتے ہیں جسم کے اندر ہمارے پورے جسم میں ہمارے پورے سرین میں تین سو نے ساٹھ ہڈیا ہے کتنی ہے بولو تین سو نے ساٹھ ہڈیا ٹھیک ہے اب کسی کو آپ پوچھیں کہ بھائی کیا حال ہے تو وہ یہ کہے گا کہ بس ایک گھٹنے میں درد ہے یہاں پر درد ہے اب تین سو انسٹھ جو سلامت ہے اس کا بھی تو کبھی سکر کیا کر کہ اللہ رب العزت نے تین سو انسٹھ ہڈیا سلامت رکھی ہے یہ نہیں بس ہمارا یہ شکوہ یہ نظریہ ہو گیا ہے حضرت رابعہ بسری کہ دور میں ایک نوجوان بڑا حسین و جمیل خوبصورت نوجوان 33-34 سال کی عمر رہی ہوگی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کبھی بیمار نہیں ہوا پوری زندگی میں کبھی بیمار نہیں ہوا تھا کوئی تکلیف نہیں ہوئی اچانک ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سر میں درد ہوا اب جب سر میں درد ہوا تو اس نے سرخ رنگ کی سر کے اوپر پٹی باندھ لی پٹی باندھ کر کے باہر نکلا تو رابعہ بسری نے دیکھا کہا کہ بیٹا آج کچھ طبیعت خراب لگتی ہے کہا ہممہ جی سر میں تھوڑا سا درد ہے سر میں تھوڑا سا درد ہے کہا کہ کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہا کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہا کہ آج سر میں تھوڑا سا درد ہے کہ 33-34 سال کی عمر ہے تمہاری اور کبھی جو ہے کہ سر میں درد رکھ نہیں ہوا اور آج سر میں تھوڑا سا درد ہوا تو درد کی پٹی باندھ کر کے لوگوں کو دکھا رہا ہے اور کبھی اتنی ساری جوئے کے تندرستی ہوئی تو کبھی شکر کی ایک پٹی بھی ہم نے سر کے اوپر نہیں باندھی کہ اللہ کا بڑا شکر ہے یہ بزرگاں نے دین کا یہ نظریہ ہوتا تھا یہ ان کی زندگی کا طرح سے عمل ہوا کرتا تھا کہ وہ کس انداز سے کس طریقے سے اچھی سوچ اور اچھے جوئے کے ہیلے بانے اللہ رب نے اس طرح سے کوئی بھی مصیبت آئے کوئی بھی تکلیف یہ آئے کوئی بھی پریشانی آئے ہمیں وابلہ نہیں کرنا چاہئے آج ہماری حالت یہی ہو گئی ہے ہر حال میں ہمارے یہاں سے صرف شکوا اور شکایت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جس کے پاس سب کچھ یہ وہ بھی کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہے حضرت یونوس علیہ السلام اللہ کے برے برگزیدہ بندے جبریل علیہ السلام سے ان کے دوستی ہو گئی اللہ کے فرشتے رسول الملائک آئے جبریل سے دوستی ہو گئی اب جبریل سے دوستی ہو گئی جنب یونو صلی اللہ علیہ السلام نے کہا کہ جبریل اس وقت اس وقت پوری دنیا میں اللہ رب العزت کا جو سب سے برگزیدہ بندہ ہو نیک بندہ ہو اس کی ملاقات کرا دو اس کی ملاقات کرا دو تو جبریل علیہ السلام ایک جگہ پر ایک جو ہے کہ ایک ایسا دھیر کے پاس لے گئے بہت دور وہاں دیکھا کہ ایک شخص سویا ہوا ہے جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں دونوں پیر نہیں ہیں آنکھیں نہیں ہیں کچھ نہیں ہیں اور نہ جسم کے صحیح طریقے سے کپڑا ہے جسم پہ صحیح طریقے سے کپڑا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے پھر بھی وہ کہہ جارہا ہے کہ اللہ کا شکر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دیکھا تو جناب یونوس نے کہا کہ میں تمہیں کسی نیک بندی کے پاس لینے جانے کے بولا تھا تم یہ کس کے پاس لے کر آگئے تم یہ کس کے پاس لے کر آگئے تو جناب جبریل امیر نے جواب دیا کہا اے اللہ کے نبی سنو اس وقت پوری جو ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب نے اس حد کی بارگاہ میں نبیوں کے بعد کسی کا مرتبہ آئے تو اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے تو کہاں کیسے کہاں کہ دیکھتے نہیں ہو اس کے پاس کچھ نہیں ہے ہاتھ نہیں ہے پاؤں نہیں ہے آنکھیں نہیں ہیں کچھ نہیں ہے پھر بھی وہ کراہے کہ اللہ کا شکر ہے تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ کچھ رہی ہے اس کے باوجود بھی میرا شکر ادا کرتا ہے اللہ نے اتنا مقام اسے عطا فرما دیا تو ہمیں یہ چاہیے کہ بندہ اپنی سوچ کو درست رکھے ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پھر تھوڑی سی تکلیفیں آتی ہیں تو پھر ہمارے جوان مسجد میں آنے لگتے ہیں لیکن کبھی اچھے حالات ہو کبھی بہتری ہو پھر آپ مسجد میں آئے پھر اللہ کا شکر ادا کرے پھر سجدہ کرے سیدنا شفیعنا حبیبنا اللہ علیہ وسلم تو پھر ہم اگر اس طریقے سے یہ روئیہ اپنے اندر پیدا کریں کہ کوئی بھی مشکلے آئے تھوڑی سی مشکلے آئے تھوڑی سی پریشانی آئے لوگوں کے پاس شکوا اور شکایت کرنا بند کر دیں شکوا اور شکایت کرنا بند کر دیں اور یہ سوچیں کہ یہ جو چھوٹی مشکلے آئی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ ہمیں بڑی مشکلوں سے بچانا چاہتا ہے تو جب چھوٹی مشکلے آئے تو بندے کو چاہیئے کہ وہ رب کے دربار میں آ جائے ورنہ اتنے ہٹے کٹے نوجوان اب نوجوانوں کی کیا بات کرے بڑے چالیس پچاس سال کی عمر ہو جاتی پھر بھی وہ بزاروں میں بیٹھ کر کے دکانوں پہ بیٹھ کر کے ٹائم پاس کرتے آنے والی نسلے تم کو دیکھ کر کے کیا سدھرے گی چب تم نے یہ مسجد کا دروازہ چھوڑ دیا ہے اور پھر آج کل بڑا تو سب کو بننا ہے یہ بڑا ایک نشاہ ہے کوئی بڑا ہو اس کو بڑا نہیں کہتے تو پھر اس کو بڑا لگ جاتا ہے لیکن بڑا آدمی کب بنتا ہے اپنے اخلاق سے بنا کرتا ہے اپنے کردار سے بنتا ہے یہ نہیں کہ بڑا ہو تو دو بچے کو بلا کر کے دو گالیاں سنا دی کسی کو مار دیا اس طریقے سے بڑا نہیں ہوتا یہ آپ کی نظر میں بڑا ہوگا حالانکہ وہ کسی کی نظر میں بڑا نہیں ہوتا بڑا اس وقت ہوتا ہے اس کا اخلاق اس کا کردار یہ بتائے اس کا جو ہے کہ اس کا رویہ یہ بتائے کہ واقعی میں یہ بڑا ہے اور اس طریقے کا بڑا ہو کہ اس کے کردار اس کے اخلاق کو دیکھ کر کہ لوگیں سمجھیں کہ واقعی میں یہ بڑا نیک و متقی پریزگار انسان ہے تو یہ ہمارا نظریہ ہونا چاہیے یہ حالات ہونے چاہیے اور پھر ہر ایک اپنا ذمہ دار ہے ہمیں اپنے گھروں کے اندر یہ تعلیم و تربیت کا یہ سلسلہ بھی رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے چھوٹی سی پریشانی مصیبت آئے کوئی بات نہیں وابیلا نہیں کرنا ہے ہمیں وابیلا نہیں کرنا ہے ہمیں کسی کو بتا دے نہیں پھر نہ کہ یہ مصیبت آئی یہ مشکل آئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہمارا حال ہی یہ ہو گیا ہے جناب ایو بلہ نبیینہ علیہ السلام ساٹھ سال تک تندرستی رہی کتنے سال ساٹھ بولو ساٹھ عورس تندرستی اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش آئی یہ آزمائش آتی ہے زندگی کا دستور ہر ایک کے اوپر آزمائش آتی ہے امام علی مقام امام حسین بولو سبحان اللہ بری شان اللہ نے عطا فرمائی علی کے بیٹے ہیں فاطمہ کے لخت جگر ہیں نبی کے نواز ہیں ان کو کیا ضرورت تھی پھر بھی اللہ نے کہا حسین بری شان عطا فرمائی یہ ذرا آزمائش کے لئے میدان میں آجاؤ آزمائش کے لئے میدان میں آجاؤ جب آزمائش کے لئے میدان میں آئے حسین نے شکوا اور شکایت نہیں کہا اور اس وقت بھی بتا دیا کہا کہ حسین کی بات کرتے ہو اللہ نے غوث آزم کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ چاہے تو ایک لمحے کے اندر اللہ نے غوث آزم کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ خود فرماتے ہیں کہ سورج کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ عبدالقادر کی اجازت کے بغیر طلوع ہو جائے سورج کے اندر تو جب امام حسین کے بیٹے کی یہ شان ہو تو امام حسین کی کتنی بری شان ہوگی اب ذرا سوچ سکتے پھر بھی انہوں نے پانی نہیں مانگا انہوں نے شکوا شکایت کیوں یہ لمحہ آزمائش کا تھا یہ اللہ رب العزق کی طرف سے امتحان دینا تھا کہا جب امتحان دیں گے اتنا بڑا مرتبہ ہے اللہ مزید مرتبے بلند کر دیا کرے گا تو یہ حالیٰ تو یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ جتنے بڑے ہوتے ہمارے یہ تو کوئی نیکی کا تصور ہی نہیں ہے پھر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو پھر کہتے بھئی تکلیف آئی بھئی نیکی کا بھی کوئی تصور پیدا کرو اپنی عورتوں کو بھی کچھ گھرے اندر دین کا نمازوں کا کچھ ماحول بناو خود نماز پڑھنے کی توفیق جو ہے کہ اپنے اندر اللہ کی بارگاہ میں مانگو اللہ سے کہ اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دے کچھ نیک بنو اور پھر جو ہے کہ اپنے آپ کو صداروں سواروں یا کوئی جو ہے کہ مشکلیں نہیں ہیں اب پھر کیا ہوتا ہے تھوڑی سی تکلیف آتی ہے کھر کسی نے کرا دیا ہے دھرا دیا ہے بس تمہارے لئے سارے لوگ پھریئے کہ سب تم کو کرا دیں گے تھوڑی سی تکلیف آئی تو بھولے کسی نے کرا دیا ہے کسی کی نظر لگ گئی بس تو ہی سب سے اچھا ہے کہ سب کی نظر تیرے اوپر لگے گی کوئی نیک عمل کرنا نہیں ہے یہ حال ہو گیا ہے ایک قوم کا یہ آج ہماری پوری قوم کا حال ہی ہو گیا ہے کچھ نہیں کرنا سب ٹائم پاس کرنا ہے نہ قرآن کی پڑی ہے نہ روزے نماز کی پڑی ہے بس تھوڑی سی تکلیف آ جائے کسی نے کرا دیا ہے سب تیرے لئے فری بیٹھ ہیں کسی کو کام دندہ ہے ای نہیں بس اس کو کرا دو پھر کیا ہوتا ہے تاویز ہم منع نہیں کرتے تاویز نہیں لینا چاہیے حالانکہ ہم بھی اسی جماعت سے تعلق ہے تاویز دینا چاہیے تاویز سے فائدہ ہوتا ہے بزرگوں کا طریقہ ہے لیکن وہی تاویز اثر کرتا ہے جس تاویز کو پہن کر کے پانچ وقت ہی نماز پڑی جاتی ہے اب بولو نا سبحان اللہ پھر نہیں بولتے ہو سبحان اللہ سمجھے تو یہ ہماری نظر یہ سوچ یہ فکر اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت کینے سنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علیہ رب العقل مبین کرے